کہ بھائی ایک انسان کے اندر ہیپینس ہونی چاہیے جو سیڈنس سے بھرے لوگ ہوتے ہیں گم 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 کے ساتھ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی اللہمہ انی اعوذ بکا من الحمی والحزمی اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں فکر سے اور گم سے یہ جو فکر ہے نا فکر کل کی فکر کیا ہو جائے گا اور گم گزرے وے کل گزرے وے کل کا گم تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انسان اتنے بوجھ میں ہوتا ہے کہ اس کی creativity پوری بند جاتی ہے پوری طرح سے shackles ہے یعنی بند جاتا ہے وہ انسان اب کیا ہوتا ہے اس کے اندر جو کرنے کی طاقت تھی کچھ contribute کرنے کی کچھ کرنے کی وہ آپ کے گم کے جاسے وہ اندر یا اندر اس کی ساری صلاحیتیں وہیں وہیں ختم ہونے لگتی ہے زندگی کے اندر کیا کر سکتا تھا وہ بندہ ہوا انسان ہے وہ اپنے گم کے اندر بندہ ہوا انسان ہے تو گم میں سے break free کرنا چاہیے break free کرنا چاہیے کیسے break free کریں گے اگر ہم big vision دیکھیں گے big vision دیکھیں گے اور بڑے پکچر کو دیکھیں گے بڑا پکچر کیا ہے کہ جو بھی تکلیف ہے نا یہ امتحان ہے ارے دنیا ہے یہ امتحان ہے کوئی گریب ہے کوئی پریشان ہے کوئی مشکل میں ہے کوئی handicap ہے کسی پہ آفت آئی ہے کسی پہ ظلم ہوا یہ سب کا بدلہ ملے گا کب ملے گا آخرت میں ملے گا اگر big picture دیکھیں گے آخرت کے picture کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کچھ بھی برا نہیں ہوتا ہے بندے کے ساتھ امتحان ہے اگزائم ہے بلکہ پیسہ ہو سکتا ہے گریبی سے زیادہ مشکل امتحان ہے کیونکہ پیسے کے اندر ایک انسان ہو سکتا ہے اس کے اندر ہی آ جائے گا بہت بڑا ہوں میں arrogance ہو سکتا ہے اس کے اندر آ جائے گرور ہو سکتا ہے اس کے اندر آ جائے اپنے آپ کو بہت great سمجھنے لگے وہ اس کی بربادی کی وجہ رہے ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے گم سے بچنا ہے کیسے بچنا ہے big picture دیکھیں گے big picture کہ بڑا picture دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا یہ جو تھوڑی تکلیف ہے یہ کیا ہے یہ ہمارے لیے ایک چھوٹا سا امتحان ہے اور ہمیں بڑی چیز کو دیکھ کر کے اس پہ focus کرنا چاہیے